بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پلو ریپ مشین کے بارے میں بتائیں گے یہ کن پروڈکٹس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو اس مشین کے اندر ہم باندھ کپکیکس بسکیٹ اور راس اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ شوارما برگر وغیرہ جو ہے وہ ہم پیک کر سکتے ہیں کاسمیٹک کی پروڈکٹس جو ہے وہ پیک کر سکتے ہیں جیسے بلیچنگ کے ساشے ہوتے ہیں اور اس طرح کے تین ساشوں کو ایک ساشے کے اندر پیک کر سکتے ہیں یہ مشین پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے جیسے باندھ ہے راستے یا کپکیک ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ دیں 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 یہاں سوپ ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے سوپ میں آگے جانا ہے اور اس کے اندر یہ جو ریپر ہے اس کے اندر فل ہو جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کی کٹنگ ہو جانا ہے یہ آگے ایک چھوٹا سا کنویر لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کا جو پیپر کا رول ہے وہ لگ جانا ہے جیسے یہ ابھی سوپ کا رول لگا ہوا ہے تو اس میں ابھی ہم سوپ پیک کریں گے یہ فوٹو سیل سینسر جو ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو پرنٹنگ کی جو کٹنگ ہے وہ پراپرلی کرتا ہے جیسے یہ فوٹو سیل کاนشان ہے اور یہ فوٹو سیل کا نشان ہے تو اس نے ایک دفعہ یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور ایک دفعہ یہاں سے کٹنگ کرنی ہے ان دونوں کے درمیان سے ایسے کٹنگ کرنی ہے اور یہ پراپر ایک پرنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اس کی کٹنگ ہو جائیتی تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ ویریبل ہے آپ سپیڈ اس کی جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں سنگل فیس یا ثری فیس پیر جو ہے جہاں پر آپ مرضی چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں ابھی ہم ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے نہیں اس کے اندر پیک کرنے کے لیے تو ابھی ہم بلکل جو ہے وہ سادہ خالی چلا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کنویر چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے ان دونوں کے درمیان میں اور اس نے جو ہے پیک کر دینی ہے یہ اس طریقے سے چلے گی ابھی چونکہ یہ پیپر خالی ہے تو اس کی جو کٹنگ ہے اور ڈیزائنگ ہے وہ پراپر ٹھیک نہیں آرہی جب اس کے اندر کوئی چیز آئے گی تو یہ پیپر خود با خود کھل جائے گا بلکل شیپ میں آ جائے گا تو اس کو ہم فلو ریپ یا پیلو ریپ مشین کہتے ہیں تو سپیڈ یہ ابھی ہم تیز کر کے دکھاتے ہیں یہ سپیڈ اس کی جو ہے تیز ہو چکی ہے ٹکی پیک بھی اس کو کہتے ہیں اس میں ڈسکٹ وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جو اسی طرح کی تھوڑا سا ڈیزائن مختلف ہوگا تو کینڈی وغیرہ چوکلیٹ وغیرہ بھی آپ پیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو سنگل ہوتی ہے بڑے سائز میں ہوتے ہیں جس کا وزن نہیں کرنا ہوتا بلکہ ہم نے اس کو سنگل ایک پیکٹ میں پیک کرنا ہوتا ہے بند ہے راست ہے تو یہ ہم ظاہر ہے وزن والی مشین نہیں یوز کریں گے بلکہ صرف پیکنگ والی مشین ہی یوز کریں گے تو اس میں چیز کو آپ نے بس یہاں پہ رکھ دینا ہے اور اس نے جو ہے وہ آگے فل کر دینا ہے یہاں سے جو چیز ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی پیکٹ کے اندر چلی جائے گی یہ جو ہے پیپر آگے کولڈ ہو رہا ہے یہاں سے چیز اس پیکٹ کے اندر جائے گی اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ میچے آپ دے سکتے ہیں یہ سینٹر سیلنگ ہے اس کی جو نیچے سے ہوتی ہے یہ سینٹر والی جو سیلنگ ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ چیز اس کے اندر ادھر جو ہے وہ آ رہے گی اور یہاں سے ایسے کٹنگ ہوگی یہ آگے جو ہے دوسرا سیلنگ ہے اس پہ اس کے اندر ہمارے پاتھ ڈیفرنٹ مارڈل ہوتے ہیں کچھ سستی بھی ہوتے ہیں جس میں آپ نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے کلپی بغیرہ جیسے جنہوں نے کلپی پہ لے گئے ہیں اس مارڈل کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اسی طرح پرائزز کا بھی فرق ہوتا ہے اور جتنی چیز کی جو بٹھ ہے چوڑائی ہے وہ زیادہ ہوگی اتنی جو مشین کی پرائز ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو اس میں جو ہے پرائزز مختلف ہوتی ہیں ہر مارڈل کی جو پرائز ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پرائز جو ہوتی ہے وہ پھر جب آپ پروڈکٹ بتائیں گے کہ آپ نے پیک کیا کرنا ہے تو پھر اسی حساب سے ہم اس کی پرائز بتائیں گے کچھ مارڈل اس سے بڑے ہوتے ہیں کچھ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا مارڈل ہوتا ہے مختلف قسم کے جو ہیں وہ پرائز کے لحاظ سے مختلف مارڈل ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ابھی آپ یہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ مارڈل جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی پرائز بھی ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس چیز کے حوالے سے اور اس کی جو پرائز ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک مارڈل ہم اور تیار کر رہے ہیں وہ ابھی تیاری کے مراحل میں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کی پرائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم بنا رہے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو ہر رینج کے اندر مل جاتی ہے اور فیچر وائز بھی اگر آپ نے فیچر زیادہ لینے ہیں یا آپ کی ملٹیپل پروڈکٹس ہیں یا کچھ آپ اور طریقے کی مشین چاہ رہے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے جو مشین ہے وہ کون سے بہتر ہوگی تو پھر جو پرائز ہے وہ بھی اس لحاظ سے ہوگی اس لئے میں ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پرائز منشن نہیں کر رہا اس کے علاوہ ہمارے پاس سلنٹی کی نمکوں کی مسالہ جات کی جو ہے وہ مشینزی ہوتی ہے مینیمم یہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور اس سے اوپر تقریباً کافی زیادہ مارڈلز ہیں ان میں کافی زیادہ پیچرز کا فرق ہے اور کافی چیزوں کا فرق ہے یہ تقریباً آٹھ نو لاکھ تک یہ مشین ہوتی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کے تو آپ جس مرضی رینج کے اندر تیار کروا سکتے ہیں یہ مختلف پروڈکس کے لئے یوز ہوتی ہے جیسا کہ باندھ راس کیک کپ کیک اور چوکلیٹس کینڈی کاسمیٹک پروڈکس شوارما برگر اور کافی زیادہ چیزوں کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے نسوار میں یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو مشینری ہے اس کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کاروباری مشینری کے حوالے سے آگا رہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ